نصرین بانویں معلوم یہ کرتے ہیں انہوں نے سنا ہے کہ یاسین شریف پڑھنے سے دس قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے تو کیا اس سے قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے تو اس میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے کی جو روایت ہیں کہ یہ ایک بار پڑھنے سے اتنے بار کا سواب ملتا ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کا حق ادا ہو گیا یا قرآن پاک کبھی پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف یاسین شریف پڑھیں اور دس قرآن کا سواب مل جائے گا تو کافی ہے قرآن پاک پڑھنا ایک الگ چیز ہے یعنی اس کا سواب اور اس کی برکتیں بھی الگ ہیں اور یاسین شریفی پڑھنا بھی قرآن کا ہی پڑھنا ہے مگر اس کی برکتیں اور اس کی خصوصیت الگ ہیں جیسا کہ ہر صورت کی الگ الگ خصوصیت ہیں اس میں ہوگا یہ کہ اگر آپ یاسین شریف پڑھتی ہیں تو یاسین کے پڑھنے سے آپ کو اتنا سواب ملے گا جتنا دس قرآن پڑھنے سے ملتا لیکن یہ سارا سواب جو ہے وہ یاسین پڑھنے ہی کی کیٹیگری میں جائے گا یعنی آپ کے نام آئے عمل میں جو لکھا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ایک بار یاسین پڑھی سواب پچاس آزار نیکیاں کسی نے دس قرآن پڑھے سواب پچاس آزار نیکی تو یعنی اس کی برابر کی نیکی آپ کے عمل میں ہو جائیں گی جیسا کہ اگر روایتیں اس طریقے کی ہوتی ہیں اس مسئلے میں لیکن قرآن کتنی بار پڑھا اگرچہ وہ گناہ بھی نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لئے بات عرض کر رہوں تو اس طرح سے اس کا حق ادا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے سواب زیادہ ہوتا اس میں بس جہاں سواب زیادہ کی گنجائش ہے یا شریعت نے دیئے تو وہاں زیادہ مل جاتا ہے لیکن اس کے کرنے سے وہ حق ادا نہیں ہوتا اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس پانچ طرح کے الگ الگ پروڈیکٹ ہیں بیچنے کے لئے ہر سمان کی قیمت دس روپے ہے آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر یہ پانچ سمان میرے بکتے ہیں تو مجھے پچاس روپے کا فائدہ ہوگا یعنی مجھے پچاس روپے آئیں گے ہر قیمت اگر پانچ پانچ دس دس روپے کا سمان ہے پانچ سمان بیچنے سے کسی کسٹرمن نے آپ کا ایک ہی سمان کی قیمت اگر پچاس روپے دے دیئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ آپ کا ایک سمان بکا آپ کے اکاؤنٹ میں پچاس روپے آگئے تو باقی چار سمان کے اکاؤنٹ ابھی خالی ہیں ان کی کٹیگری خالی ہے جب تک وہ بکیں گے نہیں آپ کو اس کا پیسہ نہیں ملے گا اگر آپ ان کو ایکسٹرہ بیچ دیں تو آپ کے لئے وہ ایکسٹرہ پیسہ ہی آئے گا اور وہ الگ الگ سمان کی لسٹ میں ایڈ ہو جائے گا کہ اس سمان کبھی اتنا آیا اس کا اتنا آیا اب آپ سوچیں کہ اگر پانچ کے بیچنے سے پچاس آنے تو اب مجھے چار بیچنے کے ضرورت نہیں تو وہ آپ کی مرضی آپ دکان بن کر کے جا سکتی ہیں اگر ایک ہی بگ گئے تو اگر یاسین شریف ہی پڑھیں گے قرآن نہیں پڑھنا چاہتی تو ثواب تو انشاءاللہ تعالی زیادہ ملے گا لیکن قرآن مقدس کی برکتوں سے آپ محروم رہیں گے اس کے ایک مثال اور بھی سمجھیں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ منقع کھانے سے روٹی کی طاقت ملتی ہے تو اگر کسی کو دو منقع دیں یا آپ لنچ باکس میں شوہر کو دو منقع باندھ کے دے دیں کہ آپ کے لنچ کے لیے یہ ہی ہے کیونکہ یہ دو روٹی کے برابر ہوتے ہیں اس کی طاقت تو کیا دو منقع کھانے سے دوپیر کا لنچ ہو جائے گا یا دینر ہو جائے گا یعنی اس کی طاقت ملے گی لیکن پیٹ تو نہیں بھرے گا تو کسی بھی چیز سے اس کی طاقت ملنا ایک الگ چیز ہے اور پیٹ بھرنا الگ چیز ہے اگرچہ دو منقع کھائے اس کو جسمانی طور سے فائدہ ہو دو منقع کھانے سے لیکن پھر بھی وہ روٹی کے قائم مقام نہیں ہے اگرچہ کہا یہ ہی جاتا ہے کہ دو منقع کھائیں تو ایک روٹی کی طاقت ہوتی ہے پھر بھی اس سے پیٹ نہیں بھرے گا تو اس طرح سے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی یا اس کی قائم مقام کوئی دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے منقع اس کی بھرپائی وہ نہیں کرے گا تو اسی طرح سے اگر آپ نے اسی پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا یہ کسی نے سور اخلاس 3-4 مرتبہ پڑھی اور وہ سوچتا ہے کہ قرآن کا سواب ملتا ہے تو وہ بار ٹھیک ہے کہ سواب آپ کو اسی کے پڑھنے میں زیادہ مل جائے گا لیکن لکھا وہی جائے گا کہ آپ نے پڑھا صرف اتنا ہی تھا سواب آپ کو ایکسٹرا ملا لیکن دوسری چیز نہیں پڑھی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے نام آئے میں دس قرآن پڑھنے کا سواب لکھا جائے گا کہ دس قرآن پڑھے ایسا نہیں ہوگا پتھر میں اصل آلے پرن بار بنایا